بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ایسپائرنٹس سی ایس ایس ٹوینٹی نائنٹین پاکستان فیرز گویسٹن نمبر تھری ہم نے ایویلیٹ کرنا ہے ایویلیٹ کیا کرنا ہے کہ جو سینٹر پروینز کا رلیشن ہے یہ کس طرح سے اس کے اندر تغیر آیا ہے جو 1973 constitution کے اندر amendments ہوئی ہیں اس کو ہم نے ایویلیٹ کرنا ہے constitutional ہم نے دیکھنا ہے کہ جو amendments اس نے کیسے رلیشن کو اس کے اندر بدلاؤل آیا ہے اچھا ہے یہ ہم پورا ہے یہ بھی ہم discuss کریں گے introduction ہی بات کریں تو the nature of center province relations in پاکستان has undergone several changes since the adoption of the 1973 constitution here we will evaluate how various constitutional amendments have affected this relationship تو جو ہم دیکھیں گے کہ جو center province relation پاکستان کے اندر ہے وہ کس طرح سے ان کے اندر تبدیلی آئی ہے جب سے 73 constitution بنا ہے اس کا کیا نیچر رہا ہے اور یہ ہم evaluate کریں گے کہ یہ جو بہت ساری constitutional amendments ہوئی ہیں انہی طرح میم ہوئی ہیں انہوں نے اس رشتے پر کیا اثر ڈالا ہے the first one is the 8th amendment یہ 1985 میں 8th amendment اچھا یہ جو 85 میں amendment ہوئی تھی ہمیں 8th amendment کہتے ہیں جنرل زیا کا یہ اے رہا تھا تو this amendment gave sweeping powers to the president including the ability to dismiss dismiss elected governments and dissolve assemblies this led to a weakening of provincial autonomy and a concentration of power in the central government تو یہ جو 8 میم کی تھی جنرل زیا نے اس سے یہ ہوا تھا کہ parliament government set up جو 1973 constitution کہتا ہے اس سے ساری powers جو ہیں وہ president کو دے دی گئی تھی یہاں تک کہ وہ عوام کے چنے ہوئے حکومت کو بھی dissolve کر سکتا ہے اور dismiss کر سکتا ہے گورمنٹ کو اور assemblies کو اس سے کیا ہوا تھا اس سے صوبائی خودمختاری compromise ہوئی اب اس کے اندر جو ہے نا صوبائی جو خودمختاری تھی وہ بھی compromise ہوئی کمزور ہوئی اور پھر یہ جو ایک طرح سے central government جو ایک فیڈ مرکزی کومت مضبوط ہوئی جو کہ آئین کہتا ہے کہ نہ ہو صوبوں کو طاقت دینی چاہیے کیونکہ یہاں پر devolution of power کی بات کی گئی ہے اب 13th amendment جو 1997 میں ہوئی تیرمی ترمین جس کے اندر تھا جو لوکل گورمنٹ کیا کنٹرول ان کا ہوگا پھر وہ ان کی اپنے وہ فینانس ریز کر سکتے ہیں پروینشل فینانس کمیشن کے ذریعے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو powers تھی یہ محدود تھی اور اس سے جو مرکزی حکومت تھی وہ اپنے دور پر اس کا کنٹرول صوبوں کے اوپر پیسے ہی صوبوں کے معاملات کے اوپر پیسے ہی تھا تو یہ بھی آئین کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اب اب ہم 17th amendment کی بات کرتے ہیں جو 2003 میں ہوئی this amendment provided for the establishment of a national security council which included both federal and provincial representatives this was seen as a positive step towards the greater provincial representation and cooperation اب یہ جو 2003 میں amendment ہوئی تب جنرل پرویز مشرف کا ٹائم تھا تو یہ اس amendment نے کیا کیا establishment of national security council تو اس سے NSC بنا جس سے کیا ہوا اس میں federal اور provincial صوبائی اور مرکزی representatives اس کے اندر ہوتے تھے تو اس سے ایک طرح سے دکھا گیا کہ ایک مصبت یہ قدم تھا کہ صوبوں کو خود مختار کیا جائے اور ان کی representation اور cooperation صوبوں کا اپس میں حرم نہیں ہو سکے تو یہ ایک طرح سے اچھا اچھی amendment تھی پھر 18th amendment کی بات کرتے ہیں 2010 میں People's Party کی گورنمنٹ تھی اور پریزیڈنٹ آسفلی زرداری تھے تو یہ بہت ہی میرے خیال سے ایک milestone تھا اس کے اندر بھی ایک implementation کیا ہے وہ بھی ہم فردر آگے دسکس کریں گے this amendment devolved a significant amount of power to the provinces including control over national resources, education and health it also abolished the concurrent list which had previously allowed both federal and provincial governments to legislate on certain subjects this amendment was seen as a significant step towards greater provincial autonomy and a more balanced centre province relationship this amendment was seen as a significant step یہ ایک بہت بڑا اقتام تھا جس سے صبح خود مقتاری ملی اور ایک balance create ہوا بھی ملٹری کارٹس بنی تھی ٹیررسٹ کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے ٹیررسٹ کیسز کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ قسمی ترمیم تھی 2015 میں پاکستان کے اندر ٹیررسٹ اٹیکس بہت دروج پر تھے خاص طور پر جو اے پی ایس میں آرمی پبلک سکول پر اٹیک ہوا تھا وہ اس کے تناظر میں دیکھا گیا کہ بہت زیادہ شدت تھی مطلب وہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان تک پہنچ گئے تھے دہشتگرد اس کو برحال اس طرح تنقید بھی کی جاتی ہے کہ یہ ایک طرح سے سبائی خودمختاری کی جو ہے وائلیشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے لیکن فردر اس میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کے پاور جو تھی وہ سینٹر گورنمنٹ کے طرف کنسنٹریٹ ہوا تھا اس کا لیکن یہ تائم بینگ جو تھی وہ اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ اس کے بعد جو آپریشنز ہوئے ہیں اور اس کے دوران پھر وہ وہاں کافی حد تک یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹیرریسٹ جو میں نے کہہ وہ ختم ہوا اوورال دا امینڈمنٹس تو دا نائنٹین سیمیٹی تھری کانسٹویشن have had a mixed impact on سینٹر پرونس relations in پاکستان والسام امینڈمنٹس سچہ از دا 13th and 21st have led to a weakening of provincial autonomy others such as the 18th have devolved significant power to the provinces it is worth noting however that even with these constitutional changes the centre province relationship in pakistan remains a contentious and often fraught one with with ongoing disputes over issues such as revenue sharing and nfc جس کے لیے بنا رسورس allocation and the distribution of power تو اب اگر ہم اس کو سادہ لفظوں میں آسان جبان میں بات کریں تو کانسٹویشن ایک طرح سے اس کا ایک mixed impact رہا سینٹر پرونس relations in پاکستان میں تو کچھ امینڈمنٹس جیسے کہ تیرہویں اور اکیسویں امینڈمنٹ تھی تو یہ بسیکلی سبائی خودمختاری کو کمزور کرنے والی تھی اور جبکہ ایٹین تھا امینڈمنٹ اس نے جو ہے نا وہ سوبوں کو زیادہ خودمختار کیا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان آہ چینجیز کے ساتھ سینٹر پرونس کے اندر جو relations تھے وہ سام ٹائم کنٹینچیس ہوئے ان کے اندر جو ہے نا ریفٹ پڑی ان کی جو آہ اس کے جو اخلیج تھی وہ پڑی لیکن بہت سارے یہ جو اس کے اوپر جگڑے تھے ان ایشیوز کے اوپر جیسے ریفنی شیئرنگ ہوا اور رسورس الوکیشن اور ڈیسپیشن اور پاور اس پر بہت سارے جگڑے جو چل رہے ہیں وہ بھی ابھی اندر بہت سارا کام ہونے والا ہے بہل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کوشش کیا اور یہ اٹلیٹڈ آرٹیکلز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تھانکیو فر واشنگ اللہ حکم